اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو جہاں پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے انڈیا تک کرپٹو کے اوپر قانون سازی کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پاکستان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے تو دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی نیوز جس کے بعد حکومت کی جانب سے اس کا فیصلہ بلکل کلیر ہو چکا ہے اور اب صرف اور صرف اداروں میں باہمی جو اس وقت تعلقات ہیں ان کا تیہ پا جانا بہت ضروری ہے تو دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپٹو کی دنیا میں جب سے پاکستان کے اندر جتنا بھی ریولوشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے کوئی تقریباً چار ماہ سے اور قانون سازی کو لے کر جیسے جتنی بھی ایف آئی اے کی طرف سے کاروائیوں ہوئیں ان کو لے کر کہ گورنمنٹ کے بہت سے عودے داروں نے بھی اب اس میں سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ انڈیا کے اندر قانون سازی سے ہے کیونکہ میں آپ کو اس بات کے اوپر پہلے بھی آگاہی دے چکا تھا کہ جیسے ہی انڈیا کے اندر قانون سازی ہوگی کرپٹو کرنسی کے اوپر پاکستان میں بھی آپ کو بڑی بڑی نیوز ملنا شروع ہو جائیں گی تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نیوز شیئر کرنے آیا ہوں جس کے بعد آپ کا کرپٹو کو لے کر کے جتنا بھی پریشر ہے پاکستان میں لیجسلیشن اور قانون سازی کو لے کر وہ بے خد انشاءاللہ کم ہونے والا ہے کیونکہ یہ نیوز ہمیں ڈائریکٹ اس وقت نیشنر اسمبلی سے محصول ہوئی گیا اور حکومت اس وقت مکمل طور پہ تیاری کس چکی ہے پاکستان میں بارہ اپریل سے پہلے بھی کرپٹو کو لے کر قانون سازی کرنے کی اور اگر آگے چل کر کے پاکستان میں کرپٹو کو لے کر کوئی بھی دشواری ہیں کوئی بھی نئے مسائل پائدہ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے اداروں کے اپنے ہاتھوں پیدا کیے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں آپ نے دوستو دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا کاروبار نہیں کوئی ایسا موضوع نہیں جو سیاست کی نظر نہ ہو جائے تو لہٰذا اگر اس کام کو بھی یعنی کہ کرپٹو کرنسی کو بھی اگر پولیٹی سائز کیا گیا تو اس کا ذمہ دار پاکستان خود ہوگا اور پاکستان کے ادارے ہوں گے اور اس سے محروم رہ جائے گی پاکستان کی جوان نسل تو دوستو یہ باتیں ہم سائیڈ پر کرتے ہیں جیسے جیسے ہمیں آج کی طرح جو نیوز میں ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پوزیوٹیو نیوز ہمیں ملتی رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور آپ نے ہمیں اور پوری قوم کو موٹیویٹ کرتے رہنا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپٹو کی دنیا سے آپ کو نئے نئے پروچیکٹ نیوز خبریں پوری دنیا سے آنے والی تبدیلی کرپٹو کو لے کر کے اور آئے دن جو نئے پروچیکٹ آتے ہیں کوئنس کو لے کر یعنی میٹا ورس ہو یا ویب تھری ہو یا دی او اے کے پروچیکٹ وغیرہ تو ان کی فوری طور پر وصولی کے لیے آپ نے نوٹیوکیشن کے بٹن پر کلک ضرور کر دینا ہے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچنے میں دیری کا شکار نہ ہو بڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو دوستو ہم آگئے ہیں اس نیوز پیج پر جس کے اثرات پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی لیگلائزیشن کو لے کر بہت ہی پوزیٹیو وے میں آنے والے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ ویڈیو کمپلیٹلی ریویو کے دور پر آپ سے شیئر کروں آپ نے اس ویڈیو کو ان دوستوں میں کم و بیش ضرور شیئر کرنا ہے جو ریسنٹلی ایف آئی اے کی کاروائییں سن کر کرپٹو کرنسی سے الائد کی اختیار کر گئے اور اپنی پیسیو انکم کا انہوں نے گلہ گھونٹ دیا تو لہٰذا جیسے نیگٹیو نیوز ہم مارکٹ میں پھیلاتے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو نیوز بھی اس سے بھی کہیں زیادہ جذبے کے ساتھ آپس میں دوستوں میں شیئر ضرور کرنی ہوگی تاکہ آپ کو اور تمام پاکستان کے شہریوں کو اس بات کی اگاہی ملتی رہے کہ پاکستان میں بھی کرپٹو کو لیگل کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی پینل یعنی پاکستان کی جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس نے سختی سے ایک آرڈینیس جاری کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو اللیگل ہوتا دیکھ نہیں سکتے اور انہوں نے ایک بہت بڑا بینچ تشکیل دے دیا ہے بارہ اپریل سے بھی پہلے جتنے بھی لوگ اس وقت کرپٹو کرنسی میں انوالو ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کبھی بھی کرپٹو کرنسی بین ہو سکتی ہے بائنانس بین ہو سکتی ہے تو دوستو جب تک مارکٹ میں اور ہمیں اپنی اب نیشنل اسمبلی سے ایسی نیوز محصول ہو رہی ہیں تو آپ کو پیلک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ریسنٹلی جو بیس ملین کا فراڈ ہوا اس کے بعد لوگوں نے بائنانس کو بدرام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جبکہ بائنانس پرسنلی منی لانڈرنگ کو بہت ہی زیادہ ہیٹ کرتا ہے اور منی لانڈرنگ کے اوپر ہمیشہ انٹرنیشنلی ریسنٹلی میں آپ سے ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس میں بائنانس کی کاروائیاں شیئر کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی کو پرموڈ نہیں ہونے دیتا منی لانڈرنگ کے طور پر لیکن پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ پاکستان کے اپنے اور اندرونی مسائل تھے تو دوستو بات کر لیتے ہیں نیوز کے اگلے اسے کی یعنی کہ انہوں نے مکمل ماہرین کی رائے طلب کر لی ہے بنچ بنانے کی تشکیل دی ہے اور انہوں نے ایکسپرڈ کی رائے مانگی ہے اور وہ چاہتی ہے جو ہماری اس وقت قومی خزانے کی جو کمیٹی ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کو لیگل کیا جائے اور کا مزید حصہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو کہ دا سٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ڈیلیبریٹڈ اون دا کالنگ اٹینشن نوٹس آف ایم این اے اسامہ قادری آن اللائنگ ٹریڈنگ آف کرپٹو کنسین کنٹری یعنی کہ پاکستان میں آپ ایم این اے حضرات تک اسے آلاو کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور نیکسٹ موو جو ہوگا پاکستان میں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو یہاں پر بات شروع ہوتی ہے یعنی کہ پاکستان کے جو عہدے داران ہیں الحمدللہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے کہ اگر دنیا میں پچتر ممالک میں اس وقت کرپٹو کرنسی کو لیگل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر ایون کے مشینریز تیار کی جا رہی ہیں ایون میں ریسٹلی آپ سے یہ بات بھی شیئر کر چکا ہوں کہ چائنہ جو کہ بہت 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 سمارٹ کنٹری ہے اور آنے والے وقتوں میں کرپٹو کرنسی میں یہ کیا کرنے والا ہے یہ ایک علیدہ ویڈیو میں آپ کو اس کے اوپر بنا کے دوں گا لیکن دنیا کی عالمی منڈی میں اس وقت اگر مائننگ کو لے کر کرپٹو کرنسی کی جتنی بھی مائننگ کی جاتی ہے کوائنز کی جتنی بھی مشینیں ہیں ہیوی قسم کی اگر کوئی تیار کر رہا ہے تو نمبر ون پہ چائنہ ہے حالانکہ اس نے یہ بہت بڑا ڈراما کیا دنیا میں کرپٹو کی پیداوار چائنہ سے شروع ہوئی مشینیں انہوں نے لگائیں مائننگ انہوں نے شروع کی اور انڈ پہ اپنے ہی ملک میں اس کو بین کر کے پھر بھی کرپٹو کی تمام جتنی مشینیں ہیں مائننگ سے لے کر رگ یہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے مارکٹ میں چائنہ نے ہی عام کی تو دوستو آپ بات کرتے ہیں حبر کے اگلے حصے میں کہ ہی سیڈ ڈیر فور ایسچینج آف کرپٹو کینسی نیبرنگ انڈیا تو دوستو انڈیا کا ذکر بلاہر آ ہی گیا میں پچھلے تقریبا پندرہ دن سے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہونا ہی تھا کہ جب انڈیا کے اندر باتیں ہوں گی تو پاکستان میں آٹومیٹکلی یہ چیزیں دول پکڑیں گے پاکستان is blessed with the talented youth ان ایکسپرٹ آف کرپٹو کینسی انڈ بلوکچین آل ایڈیو ایبلیبل انڈا کنٹری انڈا گورنمنٹ شود ٹیک ایڈوانٹیج آف دس ٹائلنڈ تو دوستو یہ وہی پوزیٹیو باتیں مارکٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں جب ایف آئی اے کی طرف سے کاروائی شروع ہوئی تو میں نے تمام دوستوں کو بولا تھا کہ ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان میں کرپٹو کو کوئی بھی بین نہیں کر سکتا یہ اتنا تیز سلاب ہے کہ یہ آئے گا اور سب کو بہا کر لے جائے گا اور ساتھ اب پاکستان کی جو اعلیٰ عدداران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹائلنڈ بکشا ہے اور پاکستان کو اس سے محروم کرنا بلوکچین جیسی ٹیکنولوجی سے اور اسے بین کرنا یہ ایک بے وکوفی ہوگی آگے بات کر لیتے ہیں خبر کے اختتام سے پہلے کہ جمیل احمد جمیل احمد خان جمیل احمد خان صاحب ہیں انہیں شاید کرپٹو کرنسی کی پوری سمجھ نہیں لگی ٹھیک ہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو بیس بلین کا جو لوز ہوا اس میں کرپٹو کرنسی کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں وہ فیک پیسہ کمانے والی میکنیسم کے طور پر ایک مشینے اور ایک فضول قسم کی اپلیکیشن تھی جو ایک آئی ٹی کے ڈیزائنروں نے مارکٹ میں لانچ کی تھی جس طرح کے ریسنٹی ایک آلریڈی ایک مشین آ چکی تھی یعنی کی اپلیکیشن آ چکی تھی جس کا نام ریکورٹن تھا اس کے طور پر بھی دنیا کو لوٹا گیا اور ابھی بھی آئی بوڈ کے نام سے ایک اپلیکیشن پھر سے مارکٹ میں آ چکی ہے کیونکہ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں ایسی فضول چیزوں کے اوپر ویڈیو بنا کر کے مارکٹ میں پھینکوں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے ابھی تک ایسی فیک اپلیکیشن جن کو اس وقت امیر لوگوں کے بچے ڈیزائن کرواتے ہیں آئی ٹی کے ایکسپرٹ سے ان کو روکنے میں گورنمنٹ ابھی بھی ناکام ہے اور اب بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ کرپٹو کرنسی کو کیا جائے گا جبکہ آئی بوٹ ہو یا یو بوٹ ہو یا ایم بوٹ ہو ایچ ایف سی کو ان کا ڈائریکٹ کرپٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بات الگ ہے کہ پیسو کی ٹرانسیکشن کے لیے بائنانس کو یوز کیا گیا ہو سکتا ہے کل اوکی ایکس کو یوز کیا جائے جدھر جدھر پی ٹو پی کی اپشن ہوگی ہو سکتا ہے ایسے کالیے مطلب کالا دندہ کرنے والے ایسی اپلیکیشن کو یوز کریں کرپٹو کو اپنانے کی باتیں کیا اب تو نیکسٹ این ایف ٹی کے اوپر بھی ایک کافی وہاں پہ ٹیکس وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ایک نئی نیوز کیوں میں سننے کو مل رہی ہے لیکن جب تک آثینٹک ذریعہ سے ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم آپ سے شیئر نہیں کریں گے کہ انڈیا آنے والے وقتوں میں ٹیکس بہت ہی کم کر دے گا تو دوستو خوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ پاکستان میں جتنی بھی پوزیٹیو نیوز ہیں کرپٹو کو لے کر آپ سے شیئر کرتا رہوں اجاز چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ